بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ الیکشن کمیشن کی جانب سے امران خان کی نا اہلی کا تحریری فیصلہ ڈیٹیل فیصلہ ڈیٹیل ججمنٹ جیسے ہی ریلیز کی گئی اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے لائرز اور ٹاپ لیڈرشپ نے امران خان کی نا اہلی ختم کرنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن ڈال دی ہے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیشہ امران خان کو رلیف ملے اور امران خان نے ہمیشہ یہاں سے فتح حاصل کی ہے کامیابی حاصل کی ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اور جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ فیصلہ لکھا گیا ہے جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جو ریٹن ایک پوری سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ پانچ منٹوں کے اندر پانچ منٹوں کے اندر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے یہ فیصلہ اڑاک کے باہر مارنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو اصل میں مسئلے ہیں آپ یہ بات کو سمجھیں دو باتیں ہیں جس کے اوپر یہ سارا کیس اس ٹائم چل رہا ہے ایک تو یہ کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے جو توفے تھے جو گفٹ تھے جو ملے تھے وہ بیش دیئے اس کی ڈیٹیل چاہیے تھی تو یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے وہاں سے جو توشہ خانہ کے اندر بہت سارے ڈیٹیل کے اندر چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کی ساری کی ساری پیمنٹ اور ٹانزیکشن عمران خان آن ریکارڈ بتا بھی چکے ہیں اور دے بھی چکے ہیں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عمران خان اور نواز شریف کو ایکول کرنا تھا عمران خان اور نواز شریف کو لانا تھا ڈسکوالیفیکشن کی اوپر اور یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کی اوپر ہونی ہے بارگن یہ اصل میں نکتہ تھا یہ اصل میں پوائنٹ تھا جس کی اوپر عمران خان دیکھیں عمران خان نے تو یہ پہلی مرتبہ اس چیز کو فیس نہیں کیا عمران خان کے لیے یہ بات سرپرائسنگ نہیں تھی عمران خان تو پہلی بتا چکا تھا کہ میری تو ڈسکوالیفیکشن انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے لازمی کرنی ہے اور وہی ان کا پلان تھا اس لیے عمران خان تو بڑا ریلیکس بٹا ہوا تھا جب عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا نہ اہل کیا عمران خان نے اپنی بنی گالا سے تصویر بیجی وہ تو بڑا ریلیکس تھا پرسکون اور چل مال میں بیٹا ہوا ہے عمران خان عمران خان کو فکر ہی نہیں اس بات کی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے برابر کھڑا کر کے عمران خان کو بلیک ملک کیا جائے عمران خان کے اوپر پریسر ڈالا جائے عمران خان کو کسی طرح سے پیچھے ہٹایا جائے اور بیک آؤٹ کیا جائے تو یہ سب کی بھول ہے یہ حکومت کی بھول ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھول ہے اور یہ اداروں کی بھول ہے الیکشن کمیشن کو جو استعمال کیا گیا یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا پاکستان کی کہ الیکشن کمیشن کو کیسے استعمال کیا گیا یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کے بارے میں تو عمران خان نے بڑی دیر پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے کتنا بڑا بلنڈر مارا اس بندے کو چیف الیکشن کمیسنر لگا کے اگر میں اس کو چیف الیکشن کمیسنر نہ لگاتا تو بہتر ہوتا لیکن میں نے تو اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرلز کی بات مان لی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک بندہ ہے بڑا ٹرسٹ والا آتمی ہے اس کو لگا دو عمران خان نے کہا کہ میں نے لگا دیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا آج یہ میرے خلاف سارے کے سارے فیصلے دے رہا کبھی فورن فنڈنگ میں میرے خلاف فیصلہ آتا ہے کبھی توشہ خانہ میں میرے خلاف فیصلہ آتا ہے کبھی کسی چیز میں کبھی کسی چیز میں تو عمران خان اس بارے میں بڑے کلیر ہے اب اصل میں یہی دو مسئلے ہیں کہ عمران خان کو ایک تو ایکول کیا جائے نواز شریف کے ڈس کولیفیکشن کیونکہ اس ٹائم جو ڈیل دینی ہے جو ڈیل ماف کر دیئے ان کی جو تمام منی لانڈرنگ کرپشن وہ ساری ماف کر دی ہے شہباز شریف ہو حمزہ شہباز مریم نواز یا عصاد دار اب پیچھے کون بچا ہے دیکھیں یہ آپ نے بات سمجھنی ہے پیچھے بچا کون ہے نواز شریف نواز شریف کیا چاہتا ہے نواز شریف چاہتا ہے کہ میری ڈس کولیفیکشن ختم کرو میری ڈس کولیفیکشن ختم تب ہوگی یہ اس کو بتا دیا ہے نواز شریف کو کہ نواز شریف کی ڈس کولیفیکشن تب ختم ہوگی جب عمران خان کو ڈس کولیفیکشن کیا جائے گا جیسے ہی نواز شریف کی ڈس کولیفیکشن ختم ہو ساتھ ہی عمران خان کی ڈس کولیفیکشن ختم کر دی جائے تو یہ ایک قسم کا ایکول بیلنس کر دیا جائے گا اور دونوں کو لیول پلائنگ فیلڈ مل جانی ہے یہ اصل میں پلان ہے اور اسی پلان کی اوپر کام ہو رہا ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہے اتر من اللہ اس نے تو سیاست میں نہیں پڑنا اس نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ سیاست کون کر رہا ہے یا سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے یا کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا کون کیا کر رہا ہے چیف جسٹس اتر من اللہ نے فیصلہ کرنا ہے میرٹ کے اوپر اور میرٹ کے اوپر فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کا یہ جو نا اہلی والا فیصلہ یہ پانچ منٹوں میں اڑا دینا ہے اصل میں جو نواز شریف کا فیصلہ آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے سکسٹی ٹو ون ایف یہاں پر ایک اور آرٹیکل لگایا ہے سکسٹی ٹری ون پی کا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ الیکشن ایکٹ ہے اور وہاں پر جو نواز شریف کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن والا پورا ایک لاؤ ہے تو دونوں کا فرق ہے جس کے اوپر عمران خان کبھی بھی نہیں آئیں گے عمران خان کہے گا کہ میری تو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تو میں عدالت سے چیلنج کر کے اس کو ختم کرا لوں گا اور عمران خان نے کروا لینی ہے لیکن وہ جو ایمنڈمنٹ چاہیے وہ جو لاؤ کے اندر چینج کرنی ہے اور لاؤ میں وہاں پر پورا ایک قانون پاس کرنا ہے بوری ہو سکے گا کیونکہ اس سے عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں عمران خان کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے اسی وجہ سے نواز شریف تو ڈسکوالیفائیر رہے گا ہی رہے گا اس کی تو ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہونے والی لیکن عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن عدالت نے اڑا کے وہ مارنی ہے اور یہ ایک پیشی کا کیس ہے ایک پیشی پہلی پیشی کے اوپر یہ سارا معاملہ کلیر ہو جانا ہے اور سارا معاملہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے کیونکہ یہ جو حالات اس ٹائم منع ہیں اس میں عمران خان نے ہر حال میں عمران خان نے ہر حال میں لانگ مارچ کرنا ہے دھرنا دینا ہے اور اب عمران خان نے جو پبلک پریشر ہے وہ بیلڈ کرنا ہے وہ لانا ہے کیونکہ پبلک پریشر کی وجہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پریشان ہے ان کو اندازہ ہے کہ عمران خان نے اگر پریشر اسی طرح سے قائم رکھا اس طرح بیلڈ اپ کرتا رہا عمران خان تو یہ ہمارے لیے کنٹرول کرنا عمران خان کو بڑا مشکل ہو جانا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالفائی کرو تاکہ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کیا جائے اور اس کو بلیک میل کیا جائے لیکن عمران خان اب کسی کی نہیں سننے والا عمران خان ہو گیا ہے آوٹ آف کنٹرول اب ہونا ہے اصل میں معاملہ جو لانگ مارچ ہے اس کے بعد پھر آرمی ٹیک کنٹرول حاصل کر لے گی اور ٹیک آور کر لے گی تو یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے بیکڈور چینل پہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن عمران خان نہیں مان رہا عمران خان نے کیا ہے کہ یہ اب آپ نے مجھے جو یہ حرکت کی ہے جو یہ کام کیا ہے میں تو اس رکھوں کی اوپر لازمی آوں گا پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی مزاکرات ہو رہے تھے اس سارے کے سارے اب نقام ہو گئے ہیں عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے انانونس کر دیا ہے اور اب صرف ڈیٹ انانونس کرنا باقی ہے جیسے ہی عمران خان نے ڈیٹ انانونس کرنی ہے عمران خان نے پہنچ جانا ہے پھر آخرگار آرمی کو بیچ پہ آنا پڑے گا اسٹیبلسمنٹ کو کودنا پڑے گا اور اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا اگر عمران خان سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں لیکن اگر پیچھے بیٹھ کے ہی معاملات تہہ ہو جاتے ہیں الیکشن انانونس کر دی جاتے ہیں اساملیاں ریسولو کر دی جاتی ہیں اور الیکشن ڈیٹ آ جاتی ہے اور چیف الیکشن کمیسنر کو فارق کر دیا جاتا ہے اور سارے حساب کتاب برابر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ملک میں ایک عبوری سیٹ اپ آ جائے گا اور جو چانزیسن آف پاور ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی نہیں تو معاملات پھس جانے ہیں کرائسز اور جیدہ ڈیپ ہو جائے گا تو اس کرائسز سے بچانے کے لیے پاکستان دیکھیں اب افورڈ نہیں کر سکتا جو اس کی معاشی سوتحال ہے اور جو سیاسی سوتحال ہے اس کی وجہ سے پاکستان دن با دن دن با دن نیچے جا رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور مزید اس کی تباہی سے بچانے کے لیے یہی سلوشن ہے یہی حل ہے کہ الیکشن کال کیے جائیں الیکشن کی طرف ملک کو لجائے جائے اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر کے شباہ صریف استیفہ دے شباہ صریف گھر جائے نہیں تو آرمی آ کے خود ہی معاملات کو پھر سنبھال دیں موسیقی